جمہو کشمیر کے پلواما میں ہوئے آتنکی حملے میں سی آر فیپ کے چوالیس جوان شہید ہو گئے ان میں بارہ زعباز یوپی سے ہیں اس کائرانہ حملے کے جمعیداری آتنکی سنگھٹن جیشے محمد نے لی جس آتنکی نے اس حملے کے انجام دیا اس کا نام آدل احمد ڈار ہے بھارت کے شان اور مان کے لیے اپنی جان نوچھاور کرنے والے چوالیس شہید جوانوں میں سے بارہ یوپی کے سپوت ہیں ان میں دو شاملی جلے کے جوان ہیں ان جوانوں کے شہید ہونے کی سوچنا جیسے ہی گھروں تک پہنچی ان کے گاؤں میں کوہرام مچ گیا اور پورے گاؤں میں شوک کی لہرے دوڑ گئی پلواما اٹیک کے شہیدوں کے پارتھر شریر بیہار یوپی اتراخنڈ رادستان سہید ان جلوں میں استحت ان کے گھروں پر پہنچ گئے شہیدوں کے انتیم سنسکار کے لیے لوگوں کی بھاری بھیڑ امڑ رہی ہے وارہ رسی کے توفاپور گاؤں میں سی آرپیب جوان شہید رمیش یادوں کے انتیم سنسکار کے لیے ہجاروں کی بھیڑ ہاتھوں میں ترنگا لیے پہنچی وہیں شہید روہید کا پارتھر شریر رادستان کے جیپور استحت گوویندہ پورم پہنچا یہاں ان کے انتیم درشن کرنے کے لیے کافی سنکھیا میں لوگ پہنچے گوویند پورا میں شہید روہید کا انتیم سنسکار کیا جائے گا اتراکھنڈ کی رازدھانی دہرادون میں بھی سی آرپیب جوان موہن لال کے پارتھر شریر کو لائے گیا ان کی شہدت کو سلام کرنے کے لیے مکھ منتی تریویندر سنگھ راوت سہیت ان بڑے نیتا پہنچے کرناٹک کے مانڈیا گاؤں میں بھی شہیدوں کے انتیم سنسکار کے لیے بھاری سنکھیا میں لوگ پہنچے ہیں سی آرپیب کی ٹیم پر حملہ اتنا بھیشڑ تھا کہ بس کے پر کھچے اڑ گئے شہیدوں کو پارتھر شریر پٹنا بھی پہنچ گیا ہے اس بھیشڑ آتنکی حملے کے بعد پورے دیش میں پاکستان کو لے کر گصہ ہے اور لوگوں کی کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں ایک طرف شہیدوں کے پریوار میں شوک کی لہر ہے تو دوسری اور لوگ بھدلہ لینے کی مانگ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف کاروائی کو لے کر جگہ جگہ پردرشن بھی کیے گئے اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں امن یادو پنجاب کے سری دلی موسیقا